نمسکار سواگت ہے آپ کا بات دیو بھومی کی میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہان راجع پال لیٹینین جنرل گرمیت سنگھ آج بابا قیدارنات کے درشن کرنے کے لیے قیدارنات وہ پہنچے تھے انہوں نے بابا قیدارنات کا ردرا بشک کر بابا کے وشش پوجہ ارچنا کی ہے اور وشو ایم جن کلیان کی کامنا بھی کی ہے پوجہ ارچنا کے بعد راجع پال نے مندیر پرانگن میں کھڑے شردھالموں کا عبیبادن بابا قیدار کے جائکاری بھی لگائے ہیں اس دوران انہوں نے قیدارنات میں چل رہے پنند نرمان اومن وکاسکاریوں کا نرکشن بھی کیا ہے انہوں نے شردھالموں سے روبرو ہوتے وکا کہ شیو بھک سے بڑا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں اور میں پردھار منتری نریندر موڈی گیارہ اور بارہ اکٹوبر کو دیو بھومی اتراخن پہنچ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پی ایم پردیش واسیوں کو کئی بڑی سوگات دے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پی ایم پیتھورا گھر دورے پر رہیں گے اور پی ایم کے دورے کو دیکھتے ہوئے سرکشہ ایجنسیاں چوکس ہو گئی ہیں لگاتار الٹ موڈ پر کام کیا جا رہا ہے نیپال سیما پر سرکشہ بار لگاتار گشت کر رہی ہے نینی سینی ہوای اڈے سے لے کر جنسبہ سل سریندر سنگھ والدیا سپورٹ سٹیڈیم تک سگن چیکنگ یا پر کی جاری ہے دارچولا کے نیرین آشرم آدھی کیلا جیسے تمام ستانوں پر بھی لوگوں کی چیکنگ یا پر کی جاری ہے تاکہ پی ایم کی سرکشہ میں کسی بھی طرح کی کوئی چوک نہ رہے اور لنڈن کے دورے پر گئے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے اتراکھن میں نویش کے لیے روڈ شو کیا ہے اس کے بعد راجے سرکار نے اتراکھن میں سات ہزار کروڑ روپے کے نویش کے لیے ویبین عودیوگی گھرانوں کے ساتھ قرار کیا ہے آپ کو بتا دے گی مکھے منتری دھامی نے لنڈن میں روڈ شو کے بعد کئی پرمک پرودیوگی گھرانوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی ہے اور ان کی موجودگی میں اتراکھن کے عدیقاریوں نے لنڈن میں دو پرودیوگی گھرانوں سے قرار بھی کیا ہے اور اس کے تحت عودیوگی سمو قیان جیٹ کے ساتھ 3800 کروڑ اور اوشا بریکو کے ساتھ 1000 کروڑ روپے کا ایمی ایو سائن بھی ہو چکا ہے اور اس دوران سیم دھامی نے سبھی نویشکوں کو اتراکھن میں ہونے والے انمیسٹر سمیٹ میں آنے کا نیوتہ بھی دیا ہے بیبین بیبین ادیوگ سمو کے لوگوں کے ساتھ لگاتار میٹنگ ہوئی روڈ سو لندن میں بھی ہوا برمنگم میں بھی ہوا اور سبھی جگہ ایک اتصاہ پون محول یہاں پر دکھائی دیا اور اب تک 9000 کروڑ کے ایم ایو سائن ہو گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کل کا دن ابھی ہے کچھ اور ایم ایو ہمارے ابھی ہو جائیں گے اور جو ہم نے تارگیٹ لیا ہے انمیسٹر سمیٹ کے لئے لوگ نویشک سمو، ادیوک سمو الگ الگ پرکار کے کام کرنے والے لوگ سبھی اتراکھن کے اندر نویش کریں اس دنسان میں سکاراتمک روپ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اچھے پریڈام آ رہے ہیں میں سب کا یہاں پر اپرواسی بھارکیوں کا اپرواسی اتراکھن کے لوگوں کا جنہوں نے یہاں پر کافی چیزوں کو انیسٹیو لیا ہے اور ہمارا ہائی کمیسنر جو یہاں پر ہے ان کا بھی بہت یہاں پر سیوج رہا ہے میں سبھی کا دہنے بات کرتا ہوں اور سب لوگوں نے آج پوری دنیا ہمارے دیس کے اسوشی پردھان منتری مودی جی کی لیٹرسیپ جو ایک پورے گلوبل روپ سے اسطابیت ہوئی ہے اس کے قرآن سے آج بھارت کے پرتی لوگوں کا ایک نجریہ بدلہ ہے بدرینات کے دارنات مندر سمیتری کے ادھیاکش آجیند راجے نے دلی میں کیندرے وط منتری نرملا سیتا رمن سے ملاقات کی ہے زوران انہوں نے وط منتری سے مندیروں کے سوندھریہ کرن اور دھاچا گت وکاس کے کاریوں کو کارپیٹ سوشل رسپانسیبیلیٹی کے مادیم سے کرانے کا نرود بھی کیا ہے اور بدرینات اور قیدارنات میں چل رہے پورے نرمان کاریوں کے ساتھ ہی قیدارنات کے شید کارین پوجہ سل اوکھی مٹ کے اونکارشور مندیر کے وستاری کرن اور سوندھریہ کرن کا کاریے بھی شروع کر دیا گیا ہے آگامی لوگ سبا چناؤ کو لے کر بی جے پی اور کانگریس نے اپنی پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں وہی چناؤ کو لے کر کانگریس کے پربکتہ شیش پال سنگھ بشت نے کہا کہ دو جار چوبیس کے چناؤ کو کانگریس پارٹی گمبرتہ سے لے رہی ہے کانگریس سبھی بوتوں پر پنر گٹھن کرنے کا کام کر رہی ہے اور زلہ سنگٹنوں کو بھی مجبوت کرنے کا کام کانگریس لگاتار کر رہی ہے آگے انہوں نے کہا کہ کل حریدوار میں گڑوال منڈل کے سبھی زلہ ادھکشوں کی سبھی نگر اور مہا نگر ادھکشوں کی بیٹک ہے اور دو جار چوبیس چناؤ کے تیاریوں کی سمکشہ بھی کی جائے گی دو ہزار چوبیس کے لوگشبہ چناؤ کو کانگریس پارٹی بڑی گمبرتہ سے لے رہی ہے ہم نے اپنے سبھی بوتوں کا جو ہے پنر گٹھن کرنے کا کام کیا سبھی فرانٹل سنگٹنوں کے بھی پنر گٹھن کا ہم نے کام کیا جیلا جو تھے ان سنگٹن کو ہم نے چاکچوبن کرنے کا کام کیا بلوکی کائیوں کو ہم نے پنر گٹھت کیا ہے اور کل جو ہے ہردوار میں گڑوال منڈل کی سبھی زلہ ادھکشوں کی سبھی نگر اور مہا نگر ادھکشوں کی بیٹک ہے اور دو ہزار چوبیس کی تیاریوں کی ہم اس نے سمکشہ کریں گے اور رازانی دھیرادن میں بیتے دن پور سیم ہر اشرابت نے پریس کانفرنس کر کے سرکار پر جمکہ نشانہ سادہ تھا انہوں نے انویسٹر سمیٹ کو لے کر بھی سرکار کو گھیرا اور کہا تھا کہ سمیت سال یہ ہوتا ہے لیکن دھراتل پر کچھ نظر نہیں آتا جس پر جواب دیتے ہوئے بی جی پی پروکتہ ورہندر بش نے کہا کہ ہر اشرابت یہی کام کر گئے ہیں اور ان کو میڈیا اخبار میں بنے رہنے کے لیے جرور کچھ نہ کچھ ان کو باتیں کرنی ہوتی ہیں ان کی باتوں کا کوئی سیریس نہیں لیتا اگر ان کی باتوں کو راجی کے لوگوں نے سیریس لیا ہوتا تو ایک دن وہ ایک ساتھ وہ دو چناوی نہیں ہارتے ہیں ان کا تو اب یہ نکتے کرم رہ گیا ہے کہ اپنے کو ان کو اخبارента میں رہنا ہے تو میڈیا اگبار دیتے میں رہنے کے لیے ان کو روج کچھ نہ کچھ باتیں کہنی ہے ان کی باتوں کو کوئی سیریس اب لیتا نہیں ہے راجی میں اگر ان کی بات کو راجی کے لوگوں نے شیریس لیا ہوتا تو وہ دو دو چناو ایک ساتھ ہارتے نہیں ہے اس لئے وہ اپنی پریزنس بنانے کے لیے سب چیزیں کر رہے ہیں بھارت جنتا اور بھی پردیش سرکار کی اور سے بی جے پی کے دس ورش نیتاؤں کو سوگات یہ ملی ہے ان میں سے پانچ مبین پریشتوں اور سنستاؤں میں عدیقش اور پانچ اپادیقش بنائے گئے ہیں آپ کو بتانے کی پچھلے لمبے سمجھ سے بی جے پی میں دائیتو کے بانٹے جانے کا انتظار یہ ہو رہا تھا اور بی جے پی پردیش پربکتہ ورندر سنگھ بشت نے دس ورش نیتاؤں کو شکہ اپنائے دی ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ بھوششے میں بھی سرکار کی اور سے ورش نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو دائیتو دیے جائیں گے پردیش کے اپنے پرموک کارکرتاؤں کو دائیتو ملا ہے اس کے لئے بہت بہت بدھائی شکہ کامنا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی اپنے مکھے منتری پسکر سنگھ دھامی جی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہے کہ انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے ورشت کارکرتاؤں نیتاؤں کو دائیتو دیا ہے اور بھوششے میں بھی انہیں ورشت کارکرتاؤں کو دائیتو ملے گا ایسی امید کی جاتی ہے اور میں حلدوانی کے ورشت بیجے پی نیتا انیل کپور ڈببو کو اتراخن منڈی پریشت کا ادھکش بنا دیا گیا ہے اور مکھے منتری کی اور سے ایک دن پور بھی دس بیجے پی نیتاؤں کو دائیتو سوپے گئے ہیں جس میں انیل کپور ڈببو کو اتراخن منڈی پریشت کا ادھکش بنا گیا ہے اندیکش بننے کے بعد ویجی پی کارک کرتاؤں نے کھول مالاؤں کے ساتھ اور ڈھول نگاڑوں کے ساتھ ان کا سواگت بھی کیا ہے اس دوران وہ نے کہا کہ مکھے منتری نے جو ذمہ داری دی ہے وہ اس کو پوری مانداری سے نبھائیں گے منڈی پرشت کا کام کسام کی سمسیاؤں کو دون کرنا ہے جس کے لیے وہ دن رات کام بھی کریں گے اور اتراکن کو دیش کا سردستریش راجے بنانے کے لیے وہ لگاتار پریاس کریں گے اور مکھے منتری کے سیوگی کے روپ میں کندے سے کندہ ملا کر چلا اور بھی بیلیڈا پرکرن ماملے میں پچھلے کچھ دنوں سے رویداز گھاٹ پر دھرنا پردشن چل رہا ہے دراصل بیلیڈا پرکرن ماملے میں سرکار پر وعدہ خلاپی کا عاروپ لگایا جا رہا ہے وہ اس پر حریدوار میں انسوچیت آیوک کی عدیقش مکش کمال نے آیوک کا پکش رکھا ہے انہوں نے کہا کہ آیوک بنا ہی کیول انسوچیت جاتی کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لیکن کچھ چار سے پانچ ایسی ویقتی ہیں جو پیڑیت پریوار کا بھلا نہیں چاہتے ہیں وہ اس میں راجیتی کے ساتھ ہی پیڑیت پریواروں کو گمراہ کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں اور وہی کوڑدوار دلی کے بیچ ٹین سنچالن کو منجوری مل گئی ہے اور جلد ہی کوڑدوار سے دلی کے بیچ یہ ٹین چلنا شروع ہو جائے گی ریل منتری عاشونی ویشنو نے اس ٹین کے سنچالن کو منجوری دے دی ہے آپ کو بتا دیں گی بی جے پی کے راشنے میڈیا پرباری اور سانسد آنیل بلونی نے اگست میں کندری منتری کے سمکش اس مددے کو اٹھایا تھا دراصل پہلے مسوری ایکسپریس میں نجیب آباد کے دو ڈبے الگ سے اس میں جڑتے تھے اب یہ ڈبے کوڑدوار سے سنچالیت ہوتے تھے ریکن کووڑ کال کے بعد ان ڈبوں کی سویدہ بند کر دی گئی تھی جسے کہ کوڑدوار اور پاڑی کے ویہاپاریوں کے ساتھ سینہ کے جوان کا رات میں سفر مشکل ہو گیا تھا وہی ریل منتری عاشونی ویشنو نے آنیل بلونی کو پتر بھیج کر یہ بتایا ہے کہ کوڑدوار سے ٹین کے دو ڈبوں کے سنچالن کی منجوری یہ دے دی گئی ہے مکہ سچپ ڈاکٹر ایس ایس سندھو نے ورشا جل سنرکشن سنگرالے کو سنبند میں ادھکاریوں کے ساتھ بقاعدہ بیٹک ہے جس میں سنبندت ویباک کے ادھکاری موجود تھے وہی بیٹک میں مکہ سچپ نے کہا کہ پردیش میں مونسون کے دوران اتیاد ایک بارش ہوتی ہے لیکن باقی سمیں پر پانی کی سمسیہ رہتی ہے مکہ سچپ نے کہا کہ ورشا جل کو چیک ڈیم کے مادھیم سے روک کر جل سنگرہن اس کا کیا جا سکتا ہے جس سے ورش بھر پانی کی اپلکتہ بنی رہے گی تو چلی اب بات ہوگی دو منٹ میں دس بڑی خبروں کی بکی ٹی سی ادھیاکش اجیندر اجے نے وط منتری سے دلی میں کیا ملاقات نرملا سیتا رمن سے لینڈن کے دورے پر مکھے منتری دھامی سی ام دھامی نے نیویش کے لیے کیا روڈ شو چار جار آٹھ سو کروڑ کا ایم ایو سائن ہوا کیدار نات پہنچے راجے پار گرمیت سنگھ راجے پار نے بابا کیدار نات کے کی درشن کیدار نات میں چل رہے پرنے نیرمان کاریوں کا نرکشن بھی کیا ہل دھوانی میں آوید طریقے سے چل رہے ہیں کیسینوں پر پولیس کی بڑی کاروائی بڑی سنکھیا میں یوک یکتیاں گرفتار کانگریس نے کہا کیسینوں کا کلچر برداشت نے تیرا دون میں لگاتار بڑھ رہا ہے سائیبر کرائیم ہلٹ موڈ پر پولیس سٹی ایف کی ٹیم ایس ایس بی آئیش اگربال نے دی جانکاری کا تھگی کا طریقہ بدل رہے ہیں لوگ ہر اتوار میں یوک کے ساتھ پلوٹ دلانے کے نام پر ہوئی ٹھگی شکایت کرتا نے پردھان پر لگائے گمبی راروک ڈی ایم سے لگا راہ نیائے کی گوہار ہر اتوار میں زیرہ جج کی ہردے گتی رکنے سے ہوئی یہ موت کوٹ پریسر میں ہی شوک کی لہر پولیس بل اسپتال میں موقع پر تیناک ہر اتوار میں بکاس پرادی کرن نے آباد کالونیوں کے خلاب چلایا ڈی ایم سے آباد کالونیوں کو کیا گیا سیل چار انادھی کرت آواسی کالونیوں پر چلا گیا بلڈو جار کوردوار دلی کے بیچ ٹرین سنچانن کو منجوری ریل منتری آشوانی واشنم نے دی منجوری کوردوار سے دلی کے بیچ ٹرین سیوا شروع دہرادون میں چوروں کے ہنستے بلند ہیں سکوٹی سوال نے دن داڑے مائلہ کی لوٹی چین پولیس نے چور سہیت ساوان بھی برامت کیا تو فیلال اس بولیٹر میں میرے ساتھ اتنا ہے لیکن تباہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے جنترہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار